نمسکار آپ سب کو آواز اس کے لئے آپ سبی میڈیا کے لوگوں کو میرا بہت بہت نمسکار یہ پروگرام کا ہم نے جو آئیوجن کیا ہے وہ ایک نئی چیز لانچ کرنے کے لیے جو ابھی تک تم آئی ایس کے لیے ایس کے لیے تو ہم لگاتار کوچنگ دیتے ہی آ رہے ہیں لیکن یہ چنڈی گھر میں یہ پہلی بار ہماری پہل ہوگی جس میں پنجاب سیویل سرویسز اور ہیمارچل ایڈویسٹری سرویسز کی ایگزامنیشن کی ہم تیاری کریں گے جس کو ہم جو ہے آنے والے جون میں لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس بات پہ دھیان رکھے کیا گیا ہے کہ یہاں کے سٹوڈنٹس کافی آ سکتے بہت بڑی سنکھیاں ہمیں سٹوڈنٹ آتے ہیں اور وہ ریمان کرتے ہیں کہ چانک کیا ہے اس اکیڈمی کو ہمیں اس میں پنجاب اور ہیمارچل کے لیے بھی شروع کرانا چاہیے آگے ہماری یوزنہ ہریانہ سیویل سرویسز کے لیے بھی ہوگی ایک اس موقع پر میں یہ گھوشنا کرنا چاہوں گا کہ ایک شروعاتی طور پر دس بچوں کو دس کینڈیٹس کو ہنڈیٹ پرسن سکولر شیف دیا جائے گا جو ان کے ساتھ ایک سکریننگ ٹیسٹ رکھے اسپیسلی پاورٹی کا میریٹ سکولر شیف کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک دس بچوں کو چنا جائے گا جن کو ہنڈیٹ پرسن سکولر شیف دیا جائے گا اس پرورام کے اندر میں پروسس ہوگا ایک بیسک ایک سکریننگ ٹیسٹ ہوگی اور ساتھ ساتھ میں ایک خاص ایکانومیگ ورڈ کے لوگوں کو ایک کومیڈٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو لوگ اپنے آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے لیکن پیمنٹ کے قارن سے پیسے قارن سے جو پڑھائی جن کی رکھی ہوئی ہے یا ایفورڈ نہیں کر سکتے ان کو اسپیسلی کیا جائے اور ہماری ایک کوشش کریب سارے بیچز میں ہوگی اسے ایک بار نہیں تو سٹارٹ کر رہے ہیں ان کوشش کریں گے ہر جو دو مہینے تیر مہینے بیچ میں ہوگی تو کچھ بچوں کو اس پرکار کا لگاتار ہم بینیفٹ دیتے رہے ہیں اس پرکار کے سکولرسیو کا سلسلہ یہاں چلتا رہے ہیں اس کے علاوہ چکہ ابھی بھی ہم نے ایک موٹیویشنل پروگرام اور ایک دم نسلک جو ہے ٹریننگ پروگرام ہم نے پنجاب انڈورسیٹی میں کیا اور آج دی ایوی کالیج میں بھی کیا ہم نے CSR ایکٹیویٹی کے اندر اس پرکار کے پروگرام ہمارے پورے ہندوستان میں چلتے رہتے ہیں یہاں اس ویسے سٹور پہ ابھی ہم نے پنجاب، ہریانہ اور ہیمانچل کے بچوں کو دھیان رکھتے ہوئے چنڈگر میں اور اس کے آس پاس کے سہروں میں اس پرکار کے سیمنار جس میں بلکل نسلک جن کو ٹریننگ ایک دن کا دو دن کا دیا جائے اس پرکار کے بڑے بڑے سیویر یا سیمنار کا ہی ہے یہ ہم لوگ ابھی لگاتے رہیں گے یہ ہماری کوشش ہے میں چکہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں پور انڈیا میں جاتا ہوں اور الگ الگ چھت کے لوگوں کو سٹوڈنٹ کے علاوہ یوز کے پاس تو کی ساتھ ہماری کنیکٹ تو ہے اس کے علاوہ میں کافی ورگوں کے لیے یہ کارگرپ کرتا ہوں ایک آپ میڈیا کے لوگوں کے لیے بھی آنے والے سمجھ کے لیے پوجھلو کہ کیا بھی تک آپ لوگ جو ہیں صرف لوگوں کے سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ کے بہت لوگوں کے سٹریسز جو ہیں آپ جیلتے رہتے ہیں تو میں آپ لوگ کو دیسٹریس کرنے کے لیے ایک ٹیک چارج آف لائف نام کا ایک پروگرام بہت جلدی ہی آپ کے سامنے لے کر ہوں جس میں آپ سارے میڈیا کے لوگوں کو ایک دن کا ورکس آپ ہم کرائیں گے آپ کے لیے یہ ہمارے ور سے ایک سرویس میڈیا کمیونیٹی کے لیے ہوگی اس پرکار کے پروگرام ہم نے اندوستان میں کئی جگہ کیے ہیں اور چنڈگر میں میں پہلی بار کر رہا ہوں گا میڈیا کے لوگوں کے لیے دیکھئے اس میں مینیمم کا کرائٹریہ رکھنا اس لئے مسکرہ چکے ایک میریٹ تیسٹ ہے کمپیٹیسن ہے جتنے بھی اسٹویویٹ پارٹسپیٹ کریں گے اس میں سے ٹاپ ٹین کو چون لیا جائے گا اور ان کے دیا جائے گا پھر آگے میں نے جیسا کہا کہ آگے کے بیچز میں بھی اس پرکار کے آپسن رہے گا کوشش یہ ہے کہ لوگوں میں کمپیٹیسن کا اٹموسفر جگہ تیاری کریں اور آ کر کر کے اس میں بھاگ لیں کہ لگے کہ ہمیں بلکل بینہ محنت کرنے ہی مل گیا تھوڑا سا پریاست کر کے لیں گے چونکہ کمپیٹیٹیوی ایکزامنیشن ہے تو ان کے اندر ایک چھمتہ آئے گی آگے بھی ایکزامنیشن میں کمپیٹ کرنے کا اسی باہونا سے اس کو لیا جا رہا ہے ابھی ہم نے جون میں تو سٹارٹ کر رہے ہیں پنجاب اور ہماجل کا ہریانا والا بھی اگست تک سٹارٹ کر دیں گے ایج کا جو سٹیٹ بی سیس کے ایج کرائٹری ہے کورس کے پروگرام کا لیکن سیول سرویسز میں ہمارا ابھی جو پروگرام ہے ایک سال کا پروگرام چلتا ہے ایک سال کی تیاری ہوتی ہے تو جو بھی مینس اور پرید جو سلسلہ ہوگا سٹیٹ پی سیس کے لیے اس کا بھی یہی رہے گا دس سے بارہ مہنے کا ڈیوریشن رہے گا 10 to 12 months کا ڈیوریشن رہے گا Yes we have a very large number of faculty with us چونکہ پورے انڈیا میں ہمارے دس سٹیٹ کے اندر پندر سینٹر ہیں ٹوٹل اور سارے ٹیچر ہمارے بہت سینٹلائز ہیں ریکروٹمنٹ جو ہے میری ہی دیگرانی میں کیا جاتا ہے ان کو ریکروٹمنٹ کے بعد ان کو ٹریننگ دیا جاتا ہے اور وہی ٹیچر جو ہے الگ الگ جا کر کرکے روٹیشن میں لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس لئے quality maintain کرنا ہمیں آسان ہوتا ہے چونکہ ایک طرقے ٹیچر ہر جگہ بھیج رہے ہوتے ہیں we have fifteen centers now fifteen centers اس میں سے ہم نے بھی کسبیر انیورسٹی کے ساتھ بھی جوائنٹ وینچر کیا ہے تو سری نگر کسبیر انیورسٹی میں ایک center ہے پھر جمہو میں ہے آپ کا آئیدھر احمدہ باد ہے پونے ہیں گھرگاؤں ہیں جایپور ہیں دلی میں دو center ہیں گوہٹی ہیں پتنا راچی ہزاری باگ الہاباد اس سارے ملا دیں تو fifteen centers چندگر میں سیکٹر 8C کے مارکٹ میں سیکٹر 8C جو کامرشیل کامر ایڈیا ہے اس پہ ہے چندگر کو سٹارٹ ہوئے تین سال ہو گئے تین سال سے اس center چل رہا ہے اور کافی اچھی سنکھیاں میں لوگ آ رہے ہیں رجلٹ بھی اچھے بن رہے ہیں سٹوڈینٹ بھی کافی بڑھ رہے ہیں کافی بڑھتے جا رہے ہیں نمبر میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے ایسپریشن بڑھتے جا رہے ہیں تھوڑی ویکنسی بھی پہلے سے بڑھ گئی ہے اور لوگوں کے اپیئر ہونے کی سنکھیاں بھی کافی بڑھ گئی اور جہاں تک ایک نئی train ہے کہ پہلے پنجاب ہریانہ سے اتنے سیویل سرویسز کے سٹوڈینٹ نہیں ہوتے تھے اب یہ پیچھلے تین چار سال کے اندر میں کافی بڑی سنکھیاں میں ہریانہ پنجاب ہیمارشل سے سلیکشن ہو رہا ہے کافی بڑی سنکھیاں دیکھیں آئی ایس کے چارجز جو ہیں وہ تو ہمارے ڈیفرنٹ ہیں لیکن سٹیٹ پی سیس کے علاق ہوں گے ابھی اس کے بارے میں ابھی دیشن لیا جا رہا ہے کہ ریشنل کیا دیا جائے گا لیکن جو سٹوڈینٹس کو ہم پہلے بیچ میں سٹوڈینٹس کو ہم پہلے بیچ میں سٹوڈینٹس کو ہم پہلے بیچ میں دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ایک CSR ایکٹیویٹی کے بیلنس کرنا پڑتا ہے مالی جی ہم نے پچاس ساٹھ لوگوں کا بیچ بنایا تو دس لوگوں کو ہم نے اس میں سے نیسول پڑھایا تو اس کو بیلنس کرنے کے لئے یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ہم الگ لگ بیچ میں دیں ایک ہی بیچ میں سارے لوگ کو زیادہ موقع دیں گے تو پھر اس کو رن کرنا سسٹنیبل نہیں ہوگا ورچول کلاس ورچول کلاس ورچول کلاس سپورٹ دلی سے دیں گے وہ ایڈیسنل سپورٹ ہے نئے ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ support دیتے ہیں ہم لوگ full time virtual class نہیں چلاتے ہم لوگ direct offline class نہیں چلاتے ہیں اور virtual class کا کچھ extra module جو ہے ہم Delhi سے support دیتے ہیں ان کو ہم نے major focus کیا ہوا ہے on offline پہ they are accepting two centers one in Pune and other is in Allahabad all our own centers ہاں online کا ہم نے بھی سلسلہ جیسے میں نے کہا آپ کیا اب ہم نے online بھی launch کر دیا ہے لیکن فیلال یہ online سویدہ offline کے ساتھ combine کر کے چل رہا ہے جو 100% online جانا چاہتے ہیں وہ بھی سویدہ ہم نے start کر دیے لیکن جو virtual classroom کے آپ نے چرچہ کی جو ابھی video class کے ترور اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ جو direct class میں teacher پڑھا رہے ہیں اور پلس جو کوئی special classes ہیں ان کو ہم ڈیلی سے connect کرتے ہیں ان کے لئے ہمارے پاس ویکنڈ میں classes ہیں اور evening classes ہیں جو لوگ working ہیں یا جو مالی جے college میں بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کے لئے ہمارے پاس سویدہ کے سام کے ٹائم میں evening classes لگاتے ہیں اور یہ چھے گھنٹے ہوتے ہیں رہے ہیں جو دیا جاتا ہے ڈیلی سے weep Regenceque کے ان کو اپ ڈیٹ ہوں جائے پورے ڈیٹل جانے کے جانے تو ان کو ہے نہیں اب ان کو ہیں کہ لاٹسٹ کیا ہے ٹرین کیا ہے ٹیسٹ سیریز کیا ہے اس میں ان کو سپورٹ دیا جاتا ہے سب سے پہلے آئی ایس کے بارے میں کہنا چاہوں گا یا پی سی ایس کے بارے میں سٹیٹ پی سی ایس کے بارے میں سٹوڈنٹ کے من میں بڑا سا ڈر ہوتا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ کسی طرح کے ڈرنے کی جورت نہیں ہے ایک جاملیشن بہت سسٹمیٹک ہے سائنٹیفکلی پلانڈ ہے تین پلس ٹو لیبل کا سلیوز ہی بیسیکلی اس کا آدھار ہے اور اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی آپ کو سپیسل آئیسن ہے بیدواتا کی جورت آپ کو نہیں ہے آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ آپ کس پرکار سے جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو اپیوگ میں کیسے لائیں ہماری جو ٹریننگ پروگرام اسی پر آدھاریت ہے کہ آپ کے اندر administrative traits ڈیولپ کیا جائیں تاکہ اس کے آدھار پر جو بھی پڑھتے ہیں آپ اس کا صحیح اپیوگ کر کر کے آپ پرساسن میں اپیوگ کرسکے اور یہی آپ کا سلیکشن کا قارن بنتا ہے اٹھار پریننگ موڈل بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں CSR activity کا پارٹ بھی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے میڈیا کے لیے آپ کی چرچہ کی یہ بسیکلی ایک human software development کر کے میرا ایک brand protected program ہے جس میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک عدبوت سٹتی ہے ہر انسان کو بنانے والا نے بنایا ہی ایک سٹا آرڈنری ہے سب کو 100 billion sales brain میں دیا ہے اب صرف depend کرتا ہے کہ اس کا اپیوگ کیسے کیا جائے ہماری جتنے بھی دھارنائے ہیں جو کچھ بھی ہم اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ سب آج تک کی ہماری mental programming ہے جب اس programming کو change کر دیا جائے تو انسان وہ بننا جو چاہتا ہے اس سے کچھ جارہ اور ایک سٹا آرڈنری کام کر سکتا ہے اس پرکار کو پروگرام کو لے کر کر کے میں صرف motivational program میں suggestion کے بعد نہیں کرتا ہوں بلکہ یہ technique سمجھاتا ہوں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ ہر انسان آپ آج کے دن میں آپ صبح سے سام تک آپ لوگ ہیں کوئی کسی کسی میڈیا میں جاتے ہیں کئی tension کی باتیں ہیں کئی چیزیں کو آپ record کرتے سنتے ہیں وہ سارے چیزیں آپ کے دماغ میں جانے انجانے میں record ہو رہا ہے جو آپ کے life کو affect کر رہا ہے جس کا آپ کو کئی بار idea نہیں ہوتا ہے کہ کسی ہمیں کر رہا ہے یا ہمارے mental peace کیسے disturb ہو رہا ہے یا anxiety کیوں آتی ہے یا ہمارے health پر کیسے کیسے آ رہا ہے ان چیزوں کو کئی بار جو جانکر ہی نہیں ہوتی تو جب اس کو جب اس plan کو ایک scientifically سمجھایا جاتا ہے اس program کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ discussion کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جیون سے ساری چیزیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہاں میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے پھر ساتھ ساتھ اس کے programming کر کے بتاتے ہیں کیسے آپ دور ہو سکتے ہیں کیسے آپ کو balance کر سکتے ہیں اپنا personal life professional life and social life یہ تین dimensions ہیں life کا یہ تینوں کو balance کیسے کر سکتے ہیں personal life یہ ہے professional life اور social ہے عام طور پر انسان کام کرتے کرتے صرف professional کاموں میں لگا جاتا ہے بھول جاتا ہے کہ میری اپنی personal جیمواریہ بھی کچھ بنتی ہے یا اپنے لیے بھی کچھ بنتا ہے یا پھر social بن کے رہ جاتا ہے صرف دوسروں کی سوچتا رہ جاتا ہے لیکن وہ انسان جب تک یہ تینوں balance نہیں ہوگی تب تک actually جو جیون کا success ہے وہ نہیں ملے گا اور اس چیز کو وقشید کرنے کے لیے یہ پانچ چیزوں کا development لگاتار ہونا چاہیے اور وہ پانچ چیزیں ہیں آپ کی mental development physical fitness emotional fitness financial fitness and spiritual fitness یہ پانچوں چیزیں جب balance ہوں گی تب انسان اپنے جیون کا actual مقصد کو realize کرتا ہے اور اس کو enjoy کرتا ہے اس کے علاوہ ہر انسان اپنے life میں کچھ objectives جو سب کو چاہیے happiness سب کو چاہیے mental peace سب کو چاہیے success ہر انسان کو چاہیے پانچ چوتھی چیز ہے کہ ہر انسان کو appreciation چاہیے کہ انسان ہمیں appreciate کرے چاہے گھر ہو یا باہر ہو یا professional friend میں ہو وہ ایک انسان کے سممان پہچان ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانچوی چیز ہے وہ humanization of personality مطلب معنوی کرن اپنے وقتی تو کا معنوی کرن کہ معنوی کرن سے ہمیں دوسروں کو فائدہ تو بعد میں ہوا سب سے پہلے خود کو فائدہ ہوتا ہے کہ کس پرکار سے ہم اپنی صد بھاؤنا love affection feeling کو لے کے آگے چلتے ہیں تو یہ سارا جو پروگرام ہے یہ نہیں پر آدھاری تھا یہ اس کے تین blocks جس سے میں نے explain کیا کہ پانچ اس کے ادس happiness peace success appreciation and humanization of personality اور balancing of three dimensional life personal professional and social dimensional life and یہ کیسے ہوگا تو پانچوں چیزوں کو لگاتار upgrade کر کے mental physical emotional financial and spiritual یہ سارے چیزیں چاہیئے تو یہ پروگرام جب آپ کے ساتھ ہم share کریں گے تو ایک چار پانچ گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں سیشن کی ایکی شروعات ہوگی نہیں یہ پروگرام تو آپ کے ساتھ interaction سے ہوگا interaction interaction یہ جو software word جو ہے تو اس لئے جیسے کہ ہم کسی computer کو software کرتے ہیں تو ہمارے دیماغ میں جو memory وہ بھی ہماری software ہے یہ آپ کو ہمیں amantrit کریں گے respectfully آپ کو especially کریں گے اور یہ especially ایک دن کا پروگرام سے میڈیا کے لوگوں لئے ہوگا press grab کر لیں گے کوئی دکھر جہاں press grab کے ساتھ بھی آپ پروگرام پروگرام سب سے پہلے آپ کے آرمال پروگرام